اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جیسے ہمارے آلریڈی دو پارٹ فائیور کی کھوزکے ہو چکے ہیں تو آج اس کا پارٹ تھری ہے اس میں سیکھیں گے کہ ہمیں ایک ایفیکٹیو گیگ اچھی گیگ جو ہے وہ اپنے فائیور اکاؤنٹ پر کیسے لگا سکتے ہیں جہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا تھا اوپولی آپ سیلر کا اکاؤنٹ بھی کریئٹ کر چکے ہوں گے وہاں پہ آپ کو اپشن مل رہی ہوگی کریئٹ گیگ کے یا اگر وہ نہ ملے تو پھر آپ نے بکیم سیلر پر کلک کرنا اور لاس میں آپ کو فائیور کی گیگ کریئٹ کو اپشن مل جائے گا تو چلتے اپنے ویڈیو کو ٹاپک کی طرف سوری ہاں یہ میرا اگلا خراب ہے جو پہلا ان کا ہوتا ہے وہ اوورویو جس میں گیگ ٹائٹل آئی ویل آلڈیڈی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے آگے آپ نے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا بھی کہا ہمارا ڈیٹر انٹری کے لئے ڈیٹڈ ہے تو اس لئے میں نے کچھ یہاں پہ اس کا جو ڈیٹ ہے وہ آلڈیڈی کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو ٹائم میں نے کہا ویسٹ نویس لئے ہم اس کو کوپی پیسٹی کرتے ہیں آپ نے یہ یہی سیم نہیں لکھنا کیونکہ پھر کیسے یوٹیوب پہ سٹرائک ہوتی ہے اس کی سٹرائک کا پرابلم ہوتا ہے یہاں سے ہم کوپی کرتے جائیں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جو میرا پہلے لکھا اس کو میں ریز کر دیتا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ دیکھیں I will scrape ایکٹیو ٹارگیٹڈ ای میلز فرم اینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میکسیم ایٹی کریکٹر آپ کو لاؤڈ ہوتے ہیں یہاں پہ 59 ہے تو ہم میں نے یہ ہی لکھیں اس لئے تو ایکٹیو ٹارگیٹڈ ای میل فرم اینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اچھے دوستو اس کا ہوگا یہ کہ یہ جو باہر ہے اس کو کافی زیادہ اٹریکٹ کرے گا کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں اسے ای میل پروائیڈ کروں گا تو آپ نے جو کی ورڈ اس کے بارے میں ریسارچ کرنی ہے گیگ اچھی بنانے گیگ بنانے پہ آپ کو دو گھنٹے لگ جائیں گے تو آگے ہم اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاتے ہیں اور جو سب کیٹیگری یہاں پہ ہم جائیں گے ای میل مارکیٹنگ پہ یہ دیکھیں ای میل مارکیٹنگ سروس ٹائپ جو ہے سروس ٹائپ میں ہم جائیں گے ای میل پلیٹ فارم سپورٹ تو یہاں پہ جانے کے بعد یہ ہمارا سیلیکٹ ہوگیا اس کے بعد ہم اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہ جو ٹائگز ہے ٹائگز آپ نے اچھے کی ورڈ سرچ کر کے یہاں پہ ٹائگز بغیرہ لگانے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ ٹائگز بنا کر رکھے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلا جو ہے وہ ای میل سکرپنگ کہی ہے ہم اسے یہاں سے کوپی کریں گے پیسٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ ہمارے پانچوں جو ہیں وہ ٹائگز ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نے سیو ایڈ کنٹینو کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہمیں سیکنڈ جو اس کا پیج ہے اس پہ یہ ریڈریکٹ کر دے گا یہ پرائسنگ کا ہمارا جو سیکنڈ پیج ہے یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے لوڈ ہوتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں لوڈ ہو چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ تھری پیکج ہے چاہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں جو بندہ نہیں ہو وہ وہ بیسک پیکجی سیل کر لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھری پیکجی رکھیں اس پہ وہ ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا تو بیسک جو ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے بیسک نیم یور پیکج میں اس سب کو فیل اپ کر لے تا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے میں نے اس کی سیٹنگ کر لی ہے جو بیسک پیکج اس میں ہم نے لکھنا ہے بیسک ای میل لیسک کیں ارسو میل لیسک منہ پہ لینے ملک نیم ملک نیم میل لیسک اور اسکرپشن میں جو آپ نے اس کو رسکرائب کرنا ہے وہاں بلکنہ ای ملکنہ ویڈ پروائید 1,000 ایکٹیو ایمیل ایمیل پرم اینی سوشل میڈیا پلیٹ فرم اور سٹینار میں لکھنا ہے پرائید انگ پرائید 2,000 اور پریمیم میں 5,000 آپ نے لکھ دینے جو بیسک ہے اس کی ڈلیوری ٹائم اپنے ون ڈے رکھنا ہے اس ٹینڈرڈ کا ٹو ڈے رکھنا ہے اور جو پریمیم ایس کا اپنے تھری ڈی رکھ لینا اپنے حساب سے مطلب یہ ٹائم کنزیومنگ ٹائم اس پہ کام زیادہ کرنے اور ای میل بھی کلیکٹ زیادہ کرنے اس لیے اس کے بعد انیلائٹ ایک ٹریکٹنگ سسٹم سبسکرائبر فرم سیٹ اپ یہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہ کرنا چاہیں تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں بگ فکس اس کو کرنا چاہیں اور جو پرائس ہے وہ پہلے کا فائف ڈالر رکھیں سیکنڈ کا ٹین رکھیں اور تھرڈ کا ٹونٹی رکھیں آپ یہاں بھی ٹونٹی فائف کر لیں اگر کچھ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو سیو اینڈ کنٹینیو پر کلیک کر دیں یہ دیکھیں یہ سیو ہو چکا ہے اب یہاں پہ بریف لی جو اپنے آپ نے جو آپ کی گو اس کو ڈسکرائب کرنا ہے میں جلدی سے یہ بھی ٹائپ کر لیا تو پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی جو بریف لیٹسکرائب یور کی کی اپشن ڈسکریپشن وغیرہ یہاں پہ ایڈ کر لی ہے اب آوڈ ڈسکی آئی سپیش سپیشل آئیز یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا اور ایڈٹ کر لیتے ہیں سوری جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کی گیا ہے اس کی ڈسکریپشن میں نے ایڈ کر لی ہے یہاں پہ کچھ اس طرح لکھ ہے ڈسکریپشن میں نے ایڈ کر لی ہے یہاں پہ کچھ اس طرح لکھ ہے اب آوڈ ڈسکی گیا ہم سپیشل آئیز میں ایب سکرائب کلیکٹ اینی بزنس ڈیٹیل اور پرڈکٹ ڈیٹیل پرام اینیسو ای کامرس ویب سائٹ آوٹ پوٹ پروائیڈ ان ایکسل شیٹ ایمیس ویڈ کس کس چیز میں پروائیڈ کریں گے گوگل شیٹ میں بھی ہمی سے پروائیڈ کر دیں گے اور ان اینی فرمیٹ ایز ریکویر میں جیسے ہمارے بائیر کلائنٹ کو چاہیے ہوگی ویسے ہم اس کو پروائیڈ کر دیں گے آگے اس میں میں نے لکھا کہ آئی ویل آلسو گیو ایکٹو تارگیٹڈ ایمیل ٹارگیٹڈ ایمیل فرم اینی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایز ریگویرڈ سرویسی لائیگ ویب سکرپنگ فر بزنیس انفرمیشن ویسے ویب سائٹ فر ایمیل کلیکشن ای کامرس فر پرڈکٹ ڈیٹیل آئی ویل گیو ایمیل اس فرم انسٹرگرام فیس بک لینکڈین اور یہ اس طرح کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آس میں یہ لائن آپ نے ضرور پریڈ کرنی ہے پلیز کونٹیکٹ می پسٹ اسے یور ٹائم انہائیڈ کینسلیشن آف آرڈر مطلب آرڈر پلیس کرنے سے پہلے آپ مجھ سے کونٹیکٹ ضرور کریں آرڈر کیسلیشن کیے اسے بچنے کے لئے کیونکہ کسٹمر کچھ آپ کو ڈیٹیل ایسی آرڈر کی دیتا ہے جو آپ شاید نہ بھی کر سکیں یا کچھ ایمیل کچھ ایڈریس یہ کچھ چیزیں آپ کو نہ میرے تو اس سے بہتر ہے کہ آرڈر پلیس کرنے سے پہلے آپ اسے ایک انورسیشن کر لیں جس میں آپ ان چیزوں کو ڈسکرائب کر لیں کسٹمر کے ساتھ اور لاس میں یہ لائن آپ نے لکھنی ہے کسٹمر سیٹس سیٹسفیکشن is my first priority کچھ اچھی سے اس طرح کی یا کوئی اور آپ نے گوگل سے دیکھ لینی ہے جو اس کو اٹریکٹ کرے آپ کے بائر کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے اور یہ یہ ڈسکرائپشن اور یہ چیزیں ہم نے کہیں اسے کوپی نہیں کرنی کیونکہ پھر آپ کو اسے ٹرائک آ جائے گی یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس کو save and continue پہ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہو چکی اور next page requirement پہ آ چکے ہیں اس سے آپ نے ہم نے بائر سے کیا requirement مطلب کہ آپ ایکسٹرا اس سے کیا مانگنا چاہتے ہیں یا آپ کے requirement کیا for example آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹیل چاہیے task کی تو اس پر میں آپ بتا سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ یہی لکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں جی یہ دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ یہ لکھ ہے complete detail about task requirement مطلب کہ اس کو میں add کر دیتا ہوں اس کے لئے آپ کی کوئی اور another requirement ہے اس کو بھی آپ add کر سکتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ task جو ہوگا اس کے about مجھے full اس کی ڈیٹیل چاہیے اور save and continue پہ اپنے کلک کرنا ہے یہ ہمارا four section جو ہے وہ ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ میں جو اس کے انٹرویس جیسے کہ ہماری گیگ شو ہوگی جیسے ہم یوٹیوب کی ویڈیو میں thumbnail لگاتے ہیں یہ کہ جو photos ہوگے وہ یہاں پہ آپ نے تین لگانے اس کی آپ کو resolution وغیرہ یہاں پہ مل جاتی ہے 550 by 370 pixel height کی جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی picture آپ نے کوئی بھی بنا لے نہیں ہے میں آپ کو picture پہلے دکھاتا ہوں میں نے بنا کے رکھی ہوں یہاں پہ کچھ تو وہی یہ یہاں پہ میں جو ہے نا اپلوڈ کرنے والا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تین بکیر اپلوڈ کر دی ہیں health نیشی ایک پہ میری نیش health ہے fitness ڈاکٹر جیم software developer اور app developer مطلب ان کے میں email پروائیڈ کروں گا یہ والی میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس سے simply آپ email جو میں collect کر کے کسی بھی excel sheet میں بنا کے اس کا screen shoot وغیرہ لے سکتے ہیں size وغیرہ انہوں نے بتایا وہ اسی size میں ہو تو upload ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کو ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے بینیفیٹ جو ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کسٹمر جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ گیگ پی ڈی ایف یہاں پہ اگر کو پی ڈی ایف اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن فیلال میں یہی کروں گا and save and continue button پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو save کر دیتا ہوں اب یہ ہمیں پبلش پہ لے جائے گا یہ دیکھیں پبلش کی گار موسٹ دیر مطلب کہ ہماری جو گیگ ہے وہ بن چکی اور پبلش کی بٹن پہ میں نے کلک کر دیا یہ دیکھیں its alive اور جو پبلش ہے وہ ہو چکی اور ڈن کی بٹن پہ ہم نے اس کو کلک کرتے ہیں اب ہمارے گیگ میں جو ہے وہ شو ہو جائے گی ڈیش بورڈ اور ان چیز ہم آپ چیک کر سکتے اور ایکٹیو گیگ میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری گیگ جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو چکی ہے اب جیسے اس پہ آرڈر یہ کچھ آیا وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ہوپلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ میرے فیس بک پیج پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ویڈسائب نمبر پہ بھی آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو گیگ کی رینکنگ کے بارے میں یا آپ کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیں کہ کس ٹاپک پہ ہماری اگلی ویڈیو میں فائیور کے کورس کے ریلیٹڈ ہو تینکیو سو مچ فر وائچنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں بہت جل دیکھنے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ